زلہ بارہ مولا میں ٹریڈرز ویل فیر کمیٹی آزاد گنج کے صدر فیاض احمد شالہ اور سبل سوسائٹی کی چیئرمن محمد شفی نے آج وہاں منقل صفائی پروگرام کی صدارت کی اس طور پر انہوں نے صفائی کی اہمیت پر زور ڈالا اس موقع پر انہوں نے منصفل کمیٹی میں کام زنکار کنوں پر زور دیا کہ وہ ماحول کو صاف ستھرہ رکھنے کے لیے صفائی کو فروغ دے اس طور پر محمد شفی بٹ نے اپنے بیان میں کہا دیکھئے یہاں کا جو آج کا صفائی بیان ہے یہ منصفل کانسل بارہ مولا یہاں کا لوکل جو منڈل شالہ صاحب کی زیر صدارت میں اور سبل سوسائٹی کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں ہم نے یہاں پر آج یہ صفائی کا ایک بیان چلایا ہے تاکہ لوگوں میں ایک ہم میسیج دے سکے کہ صفائی ہمارا نصف ایمان ہے اور ہمیں اپنے محولیت کو کیسے صاف رکھنا چاہیے حدیث شریف میں بھی ہے دو حدیث سے آئی ہے صفائی پہ ایک کا مفہوم یہ ہے کہ جو صفائی ہے وہ ایمان کی شرط ہے ایمان کی اولین شرط صفائی ہے اور دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اسی چیز کو ہم یہاں لوگوں کے بیچ لانا چاہتے تھے اور ہم نے یہاں پر جو یہ صفائی ایبیان کا آج یہاں سے آگاز کیا ہے آزاد میں مارکٹ میں اور اس میں شاء اللہ صاحب نے ہمارا برپور ساتھ دیا اور ہم منصفل کانسل بہراملہ کے بڑے ممنون ہے کہ انہوں نے اپنے آدمی یہاں پر بھیجے اپنے کرم چاری یہاں بھیجے اور ہمیں اس کام میں انہوں نے برپور تعاون کیا خاص کر محمد یوسف اور جو ایگزیکیٹ جو ایفسر یہاں امتازل حق ہے ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کام میں برپور ساتھ دیا دیکھیں یہ صفائی ایبیان آج سے نہیں چل رہا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں بیسکلی ایک آرگنائزیشن کا وحیش شیئر میں نہیں ہوں جے کے ایگنیسٹ کرپشن تو اس سلوگن کے سچ بھارت کے یا صفائی نصف ایمان کے سلوگن کے تحت حملے اس سے پہلے بھی دوہزار بارہ چودہ پاندرہ سولہ اٹھارہ انیس میں بھی یہ صفائی ایبیان کی ہے اور ہم اس کام میں برابر اشتراک کرتے رہتے ہیں جو یہاں منصف کاؤنسل ہے ان کے ساتھ اور دیگر جتنے بھی یہاں گیر سرکاری تنظیم ہیں ان کے اشتراک سے ہم یہ صفائی ایبیان کرتے رہتے ہیں اور یہ انشاءاللہ تاہیات جاری رہے گا بارہ ملہ کو ہمیں صاف سترہ ایک ٹاؤن بنانا ہے اس میں ہم کام کریں کیونکہ یہی پانی ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے بھی نہانے کے لیے بھی وضو کے لیے بھی ہر چیز کے لیے اب لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے جس پانی کو ہم استعمال کر رہے ہیں روز مرہ کاموں کے لیے چاہے پینے کے لیے یا اور کسی کام کے لیے اس پانی کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے دریا جہلیم بارہ ملہ میں ایک رحمت ہے اور اس کے کنارے بڑے خوبصورت کنارے آپ خودی لوگ اگر ان کو پلوٹ کریں گے تو ہم کس سے پھر شکایت کریں گے لوگوں سے کہ آپ بھی اس کام میں ہمارا تعاون کیجئے گھر میں آپ جو کورا کرکر نکالتے ہیں وہ ڈسٹ بن میں آپ ڈال کے جو ہماری گاڑیاں پھر جاتی ہیں ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ آپ رابطہ رکھے ہیں رابطہ کیجئے اور انہی میں آپ وہ سارا کورا کرکر ڈالا کیجئے روڈ پر نالیوں میں دریا کنارے پر دالنے کی کوئی ضرورت نہیں اب ہمارے پاس فیصلیز ہے مجھے کہنا چاہتا ہوں کہ مونسپل کونسل بارہ ملان نے اس بار ایک سکیم چلائی ہے ہر ایک گھر کے جا کر ڈسٹ بن کی اور مارکٹو میں بھی ہے میں چاہتا ہوں سارے دکاندار اور سارے گھر والے اس کا فائدہ اٹھائے کیونکہ کوئی زیادہ پیسہ ہے نہیں سور پر مہینہ کا دینا ہے میرے حساب سے یہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے اور سب سے ایک ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں جہاں پر ریچائے مارکٹ کے ریپزنٹیٹو ہے پریزیڈنٹ ہے اور مالے پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ بننا چھوٹی سی بات ہے ان کے لئے پاس پریزیڈنٹ بن گیا تو ہم بن گئے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کی لئے منصفل کونسل کے پاس جانا ہے اور سفائی ایک پر دیان رکھنا ہے کیونکہ جتنی محمد شریفی بات صاحب کی ذمہ داری ہے جتنا اس کے ہاتھ میں ہیں یا جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے یہ کوشش کرتا ہے اس سے زیادہ ہماری خود کی ذمہ داری ہے بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو سب سے پہلے کیونکہ یہ جو حدیث محمد شریفی بات صاحب نے پڑے ہیں تو یہ تو یہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں سب سے پہلا زیادہ تو میں باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ محمد شریف بات صاحب نے پوری عوام کو کہا کہ جاگو امشا رہو سفائی کا خاص خیار رکھے کوڑا کر کر دریاب کے سامنے مر ڈالا کریں بہتر ہے کیونکہ ڈسٹی میں نہیں چاہے دکاندار ہو کہیں بھی پورا بارہ ملا میں جتنے بھی مارکٹ ہے قریب پانچ سات ہزار دکان نہیں ہماری ان پر بھی ہے ذمہ داری ہوتے چار چار پانچ پانچ دکان دکان اگر ایک ڈسٹ پل لے گا تو اس کو مہینے میں بیس پچھے سوپے دیانا پڑے گا اچھی بات ہے ان کے سفائی اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم ہم ہماری ہم سب سے ہی ذمہ دار ہم ہیں ہمیں کوشش